ہمیں آج ہم جا رہے ہیں مستانگ جیٹی کا ریبیو کرنے الان ساتھ ہیں انشاءاللہ بھی گاڑی کا فیول دلواتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو گاڑی کا وارک اراؤنڈ کرواتے ہیں ساتھ رہی ہے ساتھ رہی ہے ساتھ رہی ہے موسیقا موسیقا جب ہم نے کافی مزے گئے سنمیتک سنسیے آپ کو ساندھائی ہوں گے شاویر بھائی کسے ٹھیک ہیں شاویر بھائی آپ نے ایک نئی گاڑی کریدی ہے مطلب یہ ہے یہ اچھے وہ اچھے تو اس سے پہلے آپ نے کامیرو رکھی دی اس سے کتنا ڈیفرنس اس کا یہ کامیرو اس سے زیادہ رائیڈ میں بھی اچھی ہے صافت ہے اس کی سسپنشن اور اس میں زیادہ فیچیز ہے کامیرو سے ایسے ہیٹیڈ کو سیٹس ٹھیک ہے لائن لکک ہے اور بہت سے ڈیفرن ڈرائیویں موڈز بھی ہیں نائس اچھا یہ موڈل کونس ہے فورڈ مسٹانگ جی ٹی ٹوڈ مسٹانگ جی ٹیğlix ٹی نائے ساتی و اچھا یہ جب کے ڈس اور پیانو بلیک کے ساتھ اس کا کمبینیشن ہے اور ریمز کتنے اس کے آتے ہیں سائز کے یہ ریمز ہے اس کے نائنٹین انچ نائنٹین انچ چھیک ہے یہ ریمز دکھائیں بھائی یہ ریمز کافی زبادہ سام یہ بھی پیانو بلیک کمبینیشن میں دیئے میں اور اس سائیڈ پر پائی پائنٹ او کا لوگو اور یہ چیک کر سکتے ہیں تو باقی 360 لوگ دکھاتے ہیں آپ کو آپ پوری گاڑی ایک مرتا دیکھیں کافی مزے کہ یہاں پہ اس کا جو سگنیچر ہے جی ٹی گا یہ آپ کا سامنے نظر آئے گا آپ کو پھر مزے کی چیز ابھی یہ مجھے شابیر یہ تھوڑا سا چینج لگ رہا ہے اس کا یہ لائٹ یہ لائٹ سکھانا یہ لنڈن مارڈ ہے نا تو رائٹ ہینڈ ہے اچھا کیونکہ میں نے انٹرنیٹ پر جو دیکھی دی اس میں ریڈ تھی یہ سوائیڈ ہے اس نے کرسٹل ہے ہاں برینبو برییکڈ ہے نا رہا ہے ایک برینبو برییکڈ ہے بھی آپ کو دکھانے ہیں برینبو بریکڈ ہے یہ سکتے ہیں عوام کی دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو پرنٹ دکھا ہوں اس کا تھاں دیٹیل سے سب سے پہلے آپ اس کی لائٹس کرنے کی تھی زروردست ہیں انگری لوک میں اس کے ڈیزائن میکنی فرور پر اندر اندر بلکو ڈیفیوزر سی لائٹ دیوئی ہے اور اس کے اندر پروڈیکشن اور ڈی ایریلز اور نیچے کی طرف آگر دیکھ لیں انڈیکیٹر کا الگ سے بنایا ہے جساں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی بھی ایک پروڈیکٹر بنایا ہے اچھا تو آگے اس کا جب بمپر دیکھیں گے کافی زبردست ہے اور ایرو ڈینیمک بنایا ہے میں سی لوگ ہے اس کی گریل اگر آپ دیکھ لیں سینٹر میں اس کا اور سب سے بڑی بات اور جو کہ فورڈ کی ایک پچھان ہے اور اس کے بعد ہم بارنڈ کی طرف آتے ہیں بارنڈ اس کا بیری ہیوچ بہت بڑا بارنڈ ہے اس کا اور یہاں پہ بھی ڈیفیوزر بنائے ہیں اور یہاں پہ لائنس دینی ہے بہت زبردست لگ رہی ہیں باقی شویر سے اس کے اور سپسپیکشن پوچھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں ساتھ لگی ہیں اچھا تو بھائیز ابھی ہم انٹیریر کے اندر ہیں کافی مزے کا اس کا انٹیریر ہے جیسے ہی باہر سے لوگ ہے اس سے زیادہ مزے کی اندر ہے اصل میں یہ گاڑی ایک کلاسک ٹچ کے ساتھ بھی ہے حلکل کی کوئی چیزیں ہیں جو میں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گا کہ اس میں کلاسک ٹچ کیا ہے تو شاویر اس کے اندر تھوڑے سے پیچھے سپتانے پہلے تو آپ نے ڈورز کا اپتا دیرے ہیں اس میں کیا کیا موڈز ہیں اس کے میرے خالت ہے لاک ان لاک اور ونڈوز کا ہی ہے زیادہ تار اس کے اندر اچھا اس سائیڈ سے آپ شروع کریں اس سائیڈ میں کیا کیا پھر اس لائٹو کا ہے فرنٹ لائٹس کا ہاں فرنٹ لائٹس کا ٹھیک ہے فرنٹ لائٹس کا کنٹرول دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سٹیلنگ کے اندر کافی زیادہ سوچس نظر رہے ہیں کس چیز کے ہیں تو یہ سوچ دو ہورس والا ٹھیک ہے اس پر جب پرس کرتے تو اس سے مای موڈ اگزاست موڈ اور ٹریک ایپس اور گیجز آجاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے موڈ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے ہاں اگزاست موڈ میں پھر یہ سائی اگزاست موڈ ہے ٹھیک ہے بھی کوائٹ پھر جب نورمل میں کرتے تو پھر آم ویلز تھوڑی سے اس کے کھول جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جیس میں فولی کھول جاتے ہیں اس کے ویلز چلیں یہاں سے ویڈیو ہم روکتے ہیں اور اپنے ویورز کو ہم اپنے اگزاست کا ساونڈ سناتے ہیں ٹھیک ہے باقی فیچرز بتائیں بھی ہم نے اپنے ویورز کو ساؤنڈ سنای پتہ لگ ہوگا کیسے کوائٹ ہوگی تھی اگدم اور اگدم ساؤنڈ اتنا روار سا ہو گیا اچھا باقی اگر کیا کیا سچے ساو بھی بتا دیں باقی پھر اس میں اگزاست موڈ سے نیچے جائے تو ٹریک کپس ہے ٹھیک ہے اس میں ایکسل ریشن ٹائم ہے 0-100 0-200 0-250 ہے اسکراب بریک پر فورمانس 200-0 اور پھر 100-0 ٹھیک ہے اسکراب یہ لائن لکھ ہے اس میں فرن بریکس کو لاک کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ چلتے رہتے ہیں مطلب کہ برن اوٹ نکالنے کے لیے یہ فنکشن فورڈ نے جنون دیا اس کے اندر ہاں ویری نائس یا مطلب کہ یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ فرن بریکس مطلب کہ کام کریں گی اور پشلی فری ہیں اور آپ برن اوٹ نکال سکتے ہیں ویری نائس اور یہ لائپ موڈ ٹائمر بھی ہے اس کے اندر ہاں لائپ پہ بھی ٹائمر اچھا ریس وغیرہ کرنے ہو تو آپ اس کا ایک ریکارڈ رکھ سکتے ہیں اور اس سائیڈ کون سے سوچے ہیں یہ بھی بتا دیں اس سائیڈ یہ موسیق کا موسیق نیکسٹ اور پھر ملٹی میڈیا کا ٹھیک ہے اور یہ والے یہ کروز کنٹرول ٹھیک ہے ایک کروز کنٹرول دیا ہے پیڈل شفٹر ہیں اس کے اندر پیڈل شفٹر ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرف آپ کو دکھاتا ہوں اور کامرہ میں میں ابھی فود ہی پکڑوں گا اور اس طرف اگر آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے کافی مزے کے کلاسک سوچے ہیں تو گئر اس کے سام سے پہلے آپ دیکھ لیں اس کے اندر گئر باکس کا بتائیں کتنے سوچے گئر ہے ٹین سپیڈ ہے ویری نائس اور یہاں پہ آپ سوچے دیکھ لیں ان سوچے کا بتا دیں آپ یہ اس میں موڈ ہے ڈیفرنٹ تو اس کو جب کرتے ہیں ٹھیک ہے نارمل ابھی ثК chuy صور پلاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پچھ جب ہی موڈ چینج پچھے ہیں بھی سپنشن بھی سٹیٹھ ہوتے ہیں بھیافتے ہیں سسپنشن ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر Familyï Peel لا تنک بھی آپ روش باڈ ہو گیا نیسے cases اور یہ تریکشن آف ہوں گا ویسلی اس میں دو او ایک تریکشن آف اور پھر ایک فولی تریکشن آف اس کو جب ایک بار پریس کرتے نا ٹھیک ہے تو پھر تریکشن آف ہوتا ہے پھر جب پریس کر رکھتے ہیں اس سے آف ہو جائے تو ٹھیک 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 اور یہ ہیزرڈ کا سوچ ہے اس کے ساتھ ہی یہ ہیزرڈ کا دیکھ سن کافی مزید ہے کہ ٹیک ٹیک ٹیل کلاسک سوچے اس میں کلاسک چیز کیا بتا رہا تھا سب سے پہلے تو آپ ہی دیکھیں ہینڈ بریک اس کے میں مینویل دی دی ہے تو ایک کلاسک ٹچ یہ دیا ہے پلس یہ جو آپ راؤنڈ دیکھ رہے ہیں یہ کلاسک ٹچ کے اندر ہے اس کا ڈیش بورٹ کا تھوڑا سا ڈیزائن اگر آپ دیکھیں اسی طرح کلاسک ٹچ کے اندر آتا ہے جساں فورڈ مسٹینگ پرانی آتی تھی اسی کو تھوڑا سا اپگریٹ کر کے مطلب اسی کیات کو تازہ کرنے کے لیے انہوں نے وہ چیزیں ابھی بھی دینی ہے کہ تھوڑا کلاسک ٹچ بھی رہے کیونکہ مسٹینگ فینس جو ہوتے ہیں نا پروپر کنورٹ چیز کو نہیں اپسٹ کرتے تو وہ کہتے ہیں کلاسک ٹچ بھی ہونا چاہیے باقی اس کے کلیسٹر بھی بہت زبرزیت سا ہے اس کے اندر دو قسم کے ڈیزائن ہے وہ میں نے ابھی ریکارڈ کر کے رکھا ہے اس میں آپ ڈیزائن دونوں کی طرف چینج کر سکتے ہیں ایک تو یہ آر پی امیوالا ڈیزائن ہے دوسرا ٹھیک ہے اور مزے کی بات فور سیٹ ہے سب سے مزے کی بات ہے پیچھے درہ مشکل ہے تھا تھوڑا سا مشکل ہے وہ چھوٹا بندہ بیٹھ سکتا ہے میری طرح ٹھیک ہے اور باقی یہ اس میں کچھ ہے نہیں یہ ڈیزائن ہے خالی ڈیزائن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویری نائس یہ دیکھ سکتے ہیں ڈور کٹ میں سایٹ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کافی پریمیم کو بہت خوبصورتی یہ سپورٹس کار ہے یہ اور ابھی میں اس کا روف بند کر کے دکھاتا ہوں روف بند کریں بھئی اچھا یہاں سے اس کا ہے یہاں سے ٹھیک ہے روف بند ہو جائے گا اور یہ جساں کے دیکھ سکتے ہیں ویری نائس اچھا اس میں ایک چیز ہے میں یہ دیکھیں یہ کلاسک ٹچ کے اندر یہ بھی دی ہے یہ ڈیبل سیفٹی ہے آپ اس کو لاک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اور یہ اس کو لاک کر کے اس کو بند کر دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ گاڑی اگر اس پار رہی رہی ہاتی سے 200رب� کر دیں اور اس نہیں لگتوں اس کا فرئی پڑی پیچس ہے کیا آپ کے پاس ہして 200ربٹ جسے پوڑی سپین اور لہار طے کے لیکے تلٹ زیمкую رہوےzes میں عام کر رہے ہیں اس سے کمتاز gaan jako آمن در زیمین لیٹر ابھی اور دلوایا تھا پہلے کتنا تھا تو یہ زبردہ سینہ بھی جتنے فگرس میں سائیڈ بھی لگ دوں گا کتنے لیٹر کے ٹینک آتا اس کا تو یہ بڑی زبردہ سیز ہے اور سپورٹس تو پھر اور کتنی سپیڈ پر اس کو چلایا ہے ابھی 220 220 اس کو کیا ہے اس کا 260 پر علیمیٹر لگا ہے اچھا علیمیٹر لگا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو ویز ابھی ہم نے آپ کو فیچرز دکھائیں اندر انٹیریئر کے کافی مزے کے فیچر سے اب ہم انجین کی طرف آئے ہیں شاویر بھائی کون سا انجین ہے اپنے ہمارے بیورز کو بتائیں کون سپیسیفیکیشن 5.0 V8 انجین ہے ٹھیک ہے اور یہ 460 VHP 420 Nm of torque 0 to 100 4 seconds تکر لیتی ہے یہ نیچرل ایسپریٹڈ ہے ٹھیک ہے مطلب ہے تربو چارج سوپر چارج کچھ نہیں ہے ویری نائس اور جسا کہ بوائز اس کا اگر آپ دیکھیں بونٹ اور مجھے پرسنلی یہ کیس نہیں پسند ٹھیک ہے یہ بھی نئے موڈرن لک کے اندر دی ہے اس کا جنون نیچے آہ ڈیزائن آتا ہے نا انجین کا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اگر کمپیرزن کیا جائے اس پلاسٹک کیس سے لیکن کمپنی نے کوئی سوچ سمجھ کے ہی چیز دی ہے اور کافی خوبصورت اور یہ میڈ بائی فورڈ ہے یہ کسی کے ساتھ کلائبریشن نہیں ہے یہ اسی کا اپنا ہی انجین ہے اور کیونکہ اگر کمپنی کرتی ہیں کلائبریشن کسے بی ایم ڈیو و ووکس پیگن اسنا کمپنی کے ساتھ کر لیتی ہیں کلائبریشن لیکن یہ فورڈ کا اپنا ہی ڈیزائن ہے آپ نے ٹو ٹونٹی تک تو چلائی ہوگی ویسے آپ نے کوئی برناوٹ بغیر اس میں کی ہیں آہ لائن لاک کیا ہے آجا لائن لاک کیا ہے ٹھیک ہے اس میں تو کافی مزہ آتا ہوگا اس کے اندر ویسے ابھی بھی ہم آ رہے تھے تو گاڑی نے بھائی نے صرف ہلکی سے پیڈل دیا اور سکس گئر کے اندر اس نے ٹیل کرنا شروع کر دی مطلب شورڈ ریشیو گئر ووکس ہے تو انیشلی پاور پر نکلتی گاڑی ہم اس کے ٹرنک دکھاتے ہیں ویورز کہتے ہیں ٹرنک کیونکہ اس کی اب کہتے ہیں کہ جب ڈگی ہے سوری چھت جب بند ہوتی تو کدھر جاتی ہے ٹرنک کھولیں ذرا ابھی روف کھولا بھی ہوا تب ہی ٹرنک کھول کے دیکھا تھا کافی زیادہ سپیس تھی اور ٹرنک کے اندر اس کی روف نہیں آتی اچھا کافی کنجسٹڈ سی وہ چھوڑا سا ٹرنک ہے اس کا مطلب کمپیکٹ سا یہ ہار ٹاپ میں زیادہ سپیس ہوتی ہے ہار ٹاپ میں کمپیکٹ سی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں دکھائیں سب بوفر پڑا لگا ہے اس کا اوریجنل جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں یہ جب آپ اس کے روف بند کر دیتے ہیں چھت مطلب کنورٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ پینلز لگتے ہیں اس کو پروپرلی ڈسٹ پروف کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور جب سپیڈ میں ہوتی تو اس کے لیے بھی ایرو ڈینیمک بنتا ہے ہے اور باقی جو اس کے ٹیون اپ وغیرہ وہ یہیں سے آپ کروا رہے ہیں اور اس ایکسٹر فیلٹر وغیرہ بھی رکھے ہیں بھائی نہیں دیکھیں کوئل فیلٹر سپورڈ کے ائر فیلٹر بھی پڑا ہوا ہے تو یہ چیزیں سا سا دے ان چیزوں کی گاڑیوں کی رکھنی پڑتی کیونکہ ان کا ریپلیسمنٹ پارٹ پاکستان میں نہیں ملتا ان کے اوریجنل پڑھ ہی لگانا پڑتا ہے تو شاویر بھائی بہت مدی کی آپ کی گاڑی لگی ماشاءاللہ اور اگزاوست بھی ایک مرتبہ دکھا دیں اگزاوست ہم نے دکھائی نہیں یا قوار ٹپس ہیں اگزاوست ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو میں دکھاؤں کہ یہ اوریجنل اگزاوست ہیں یہ آفٹر مارکٹ نہیں لگے ہوئے آپ کے قورویٹ اس کے اندر کہتے ہیں کمیرو کے اندر کورسا کے لگے ہوئے تھے اور کمیرو دول ٹپس ہیں اس کو پھر ہم نے قوارڈ بھی گیا یہ ایک فیکٹری فیٹڈ قوارڈ بھی آتے ہیں یہ قوارڈ ہے ٹھیک ہے یہ فیکٹری فیٹڈ آ رہی ہے بیری نائس سو بھائیس جیسے کہ ابھی آپ کو ہم نے پوری کار کا ایک وارکراؤنڈ کرویا ہے اور مجھے کافی مزی کی لگی گاڑی آپ لوگوں کیسے لگی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانے پاکستان میں کافی کم دکھتی ہیں سنگی میں گا آپ کے ساتھ ایک ریبیو شیئر کیا جائے اور شاویر بھائی نے خود پھول کیا تھا میں نے کہا تھا میرے پاس گاڑی یہ ہی تو آپ ریبیو کرتے ہیں میل کے میک ہے اوکے سین ہے بیسٹ ہے شاویر بھائی بہت بہت سینکس اور بہت مزا ہے آپ کی گاڑی جیک لیں تو بہت آپ کو گاڑی کیسے لگی اپنے کمنٹ باک سمتان ہے ہمیں دیجئے اجازت کوئی بھی غلط تو ہم نے کوئی چیز بول دیوں میں نے اور کیونکہ نوب آئی نو تو اس لیے برا بطن آئیے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ